ایرٹ سے حیران کرنے والی خبر آئی ہے دہیج میں پانچ کروڑ روپے کیش اور جگوار کار کی مانگ کو لے کر اس پی ودھائک کی بیٹی سے مار پیٹ کی گئی پر جنہوں کے مطابق سسرال والوں نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی فیلال ودھائک غلام محمد کی بیٹی فاطمہ اسپتال میں بھرتی ہے پولیس نے فاطمہ کے پتی ساس سسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تو کیا لے کر آئی ہے اپنے گھر سے تیرا کیا وہ ہے اس طریقے کی شروع سے ہمیں ایک معاملہ ہونے لگا بیچ بیچ میں ایسی گھٹنائیں ہوئیں کہ لڑکی کے ساتھ مار پیٹائی ہونے لگی لڑکی کو جو ہے پرطاریت کرا جاتا تھا اور مطلب بری طریقے سے پیٹا جاتا تھا اب اس کی جب وجہ آئی کہ بھی کیا ہو تو لڑکی سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے امید کر رہے تھے کہ پانچ کروڑ روپے جو ہے جاگوار گاڑی اب جاگوار پتہ نہیں کونسی ہوتی ہے شاید تو وہ گاڑی ہمیں اب انہوں نے لڑکی نے کہا کہ بھئی میرا فادر جو ہے وہ پرنسپل ہے اور وہ کہاں سے تمہیں کر پائیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی تیرے فادر جو ہے ویدھائک بھی تو ہیں دیکھئے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ستھانیے ویدھائی جی ہیں سبا کے ان کی بیٹی کی شادی ابھی کچھ سمیں پہلے شاید پانچھے مہینے پہلے ہوئی تھی ابھی تھوڑے ہی سمیں پہلے ایک تحریف ملی ہے جس میں ویدھائی جی کے بیٹے نے یہ انکر کیا ہے کہ اس کی بہن کو اچھی طرح سے ٹریٹ نیک کی جگہ ویدھائی کے لیے اس کا پیلن کیا جا رہا تھا اس پر جو دھارائے اس میں آروپیت کی گئی تھی انگروں پر جگٹ کر کے دشرا کرائی جائے سوادہ رجنیش شوان عوار ساتھ جو ہے رجنیش پولیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے پریوار والوں کے خلاف لیکن کیا انہیں حراست میں لیا گیا ہے کچھ پوچھتا چوئی جی فلال پولیس کی طرف سے معاملہ ضرور درچ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو سسپرال فکش کے لوگ ہیں جو آروپی ہیں انہیں ابھی تک پولیس اپنے حراست میں لے کر نہیں آ پائی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تفتہ فکش کے ودھائیت ہے گنام محمد ان کی بیٹی کے ساتھ میں یہ درگرار ہوا ہے تو پولیس پر پورا ایک بڑا دباب ہے اور یہاں سے بقیادہ بتا جا رہا ہے کہ تیم کوشامی ان جو سسوال ہے لڑکی کی وہاں پر روانہ ہو چکی اور امید ہے کہ شام تک جرور پہی نہ پہیں کچھ لوگوں کو جو آروپی ہیں انہیں حراست میں لے لیا جائے گا بہت شکریہ ارنیشن تمام جانکاری کے لیے تو ایس پی ودھائی کی بیٹی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی معاملہ پولیس کے پاس ہے